بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی زبردست اور ایسی معلومات آپ کو دینے والا ہوں جو ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ کو کسی نے نہ دی ہو یہ ویڈیو آپ سنیں گے آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ واقعی آج تک ہم یہ غلط پڑھتے رہیں یہ والا لفظ آنکھیں کھول جائیں گی کہ یہ تو ہم نے کسی سے سنا ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی سے بتایا ہے کہ یہ ایسے پڑھنا ہے تو توجہ سے سنیے گا یہ ویڈیو جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ آن لین پڑھاتے ہیں میں آن لین قرآن پاک پڑھاتا ہوں کئی عرصے سے پڑھا رہا ہوں جتنے مطلب پاکستان میں پاکستان کے علاوہ کسی کنٹری میں کوئی رہتا ہے مسلمان رہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے آوٹ آف کنٹری میں امریکہ کنیڈا وہاں سے رابطہ کر کے آپ آن لین کلاس لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہا ومرساہا اچھا جی یہ وہ لفظ ہے جو آپ لوگ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیسے پڑھنا ہے دیکھیں بسم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو پر پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا بسم اللہ کا اللہ کے لام میں جو لام سے پہلے جو زیر ہے یہ بریق پڑھا جائے گا پر نہیں پڑھا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام بریق پڑھا جاتا ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے بریق نہیں پڑھا جاتا یہاں پر اللہ کلام سے پہلے بریگت کی جو مثال بسم اللہ اگر اس کو بسم اللہ ہی پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا اللہ کلام سے پہلے زیر ہے بسم اللہ اب یہاں پر ایک اور آپ کو طریقہ بتا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کلام پر نہیں پڑھنا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے پر نا پڑھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کو پڑھتے وقت اللہ کلام کو آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف نہ اٹھے اگر اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی تو سمجھ لیں یہ اللہ کلام جو ہے وہ بریک پڑھا جا رہا ہے پر نہیں پڑھا جا رہا ٹھیک ہے اگر اللہ کلام کپڑھتے وقت آپ کی زبان اوپر اٹھ رہی ہے تو پھر یہ آٹومیٹک جو ہے وہ اللہ کلام پر پڑھا جائے گا بریک نہیں پڑھا جائے گا اب اللہ کلام پر کیسے پڑھا جاتا ہے کب پڑھا جاتا ہے اللہ کے علام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے علام پر پڑھا جاتا ہے یہ کئی دبا میرے کے حال میں قیدر میں بھی بتا چکا ہوں اور قرآن پاک سکھاتے ہوئے صورہ یاسین یا مختلف صورتیں میں نے سکھائی ہیں تو یہ باتیں بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کے علام پر پڑھا جاتا ہے کیسے؟ جیسے اللہ ٹھیک ہے؟ یا اس طریقے سے کوئی اور بھی مثال لے سکتے ہیں آپ قرآن پاک سے اور اللہ کے علام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کے علام پر پڑھا جاتا ہے جیسے رسول اللہ ٹھیک ہے؟ اللہ کے علام سے پہلے پیش ہے علام پر رسول اللہ تو یہ اللہ کے علام کیا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا اگر اس کو بریک پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا تو پر پڑھنے کے لئے جب تک زبان آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی اس وقت تک اللہ کا علام پر نہیں پڑھا جائے گا رسول اللہ اللہ اس چیز کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے رسول اللہ اللہ زبان کی جڑ زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کے جو جڑے ہیں جڑوں کے ساتھ جو ایک گوشت بنا ہوا گوشت والا حصہ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے تچکا دیں دانتوں کی وہاں پر لگے گی رسول اللہ ٹھیک ہے؟ اس گوشت کے ساتھ ٹچ کرے گی تو یہ جو ہے پر پڑھا جائے گا اور زبان اوپر اٹھے گی کیسے ہے؟ رسول اللہ اللہ اسی طرح اللہ اللہ اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اگر بریت پڑھنا ہے تو زبان کی نوک وہیں پر ہی لگے گی جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے ہی لگے گی لیکن زبان اوپر نہیں اٹھے گی تو یہ بریت پڑھا جائے گا جیسے بسم اللہ مللہ مللہ اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے آگے ہے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ پھر بتا رہا ہوں وامر ساہا یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر اس پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر دیکھیں وامر ساہا ایک تو راس آکن سے پہلے پیش ہے راب پر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے راس آکن سے پہلے پیش ہو کیسے وامر وامر ساہا سین کے اوپر کھڑا زبر ہے سٹین زبر تو اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے سین برک پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ آگے ہے ہا علیف زبر ہا اور اوپر تاہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اگر وقف کرتے وقت علیف آ جائے تو علیف کیا گرا دیتے ہیں اس کو نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے کیسے پڑھنا ہے یہ توہ ہے اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو یہ بات یاد رکھئے گا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وقف کرتے وقت یعنی سٹاپ یا رکتے وقت کسی جگہ پہ قرآن پاک میں سرکل ہو یا نہ ہو تو کسی ایسی جگہ پہ کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں جہاں پہ آخر پہ علیف ہے تو وقف کرتے وقت علیف پڑھا جاتا ہے علیف کو چھوڑتے نہیں ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے یہ مثال وامر ساہا کیا ہے یہاں پر وامر ساہا اب اس کو وامر ساہا نہیں پڑھیں گے وامر ساہا ایسے نہیں ایک علیف کی مقدار اس کو ضرور لمبا کریں گے علیف پڑھا جائے گا وقت میں بھی وامر ساہا ٹھیک ہے اب آگے آتا ہے مجرےہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا یہ لفظ کئی لوگوں کو میں نے کیونکہ بچوں کو میں پڑھاتا ہوں تو ان سے پوچھتا رہتا ہوں اور بچوں کو میں نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ جائیں یہی لفظ لے جائیں اپنے گھر والوں میں سے کسی سے پوچھیں کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا سارے ہی غلط پڑھتے ہوں گے کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر قرآن پاک ساتھ لے گئے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کرس آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو ہم پہلی دفعہ سن دوئے ہیں اور یہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے گزر چکی ہے اور جب وہ لے کے گئے اپنے گھر والوں سے پوچھا ماما سے پپا سے اپنے بھائیوں سے تو کسی کو بھی یہ لفظ نہیں آیا کیا پڑھتے تھے مجریہ بسم اللہ ہی مجریہ و مرسا یقینا آپ لوگ بھی ایسے ہی پڑھتے ہوں گے اگر کسی نے تجوید کا کورس کیا ہے تو وہ صحیح پڑھتا ہوگا جس نے نہیں کیا وہ مجریہ ہی پڑھتا ہوگا جو جو لوگ مجریہ پڑھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا جو لوگ اس کو صحیح پڑھتے ہیں مجریہ پڑھتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگ جو ہے میری اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اچھا جی اب سمجھنے والی بات یہاں پر کیا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اچھا وہاں پر پھر انہوں نے جو ہے اس کے اوپر قاری صدیس کو سرچ کیا سنا تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتے تھے مجریہ تو پھر انہوں نے پہلے وہ مان نہیں رہے تھے جب انہوں نے سنا کہ قاری صدیس بھی ایسے پڑھتا ہے تو انہوں نے سوچا یہ تو ہم غلط پڑھتے ہیں آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تو پھر اس کو مجریہ پڑھنے لگے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھنا ہے مجریہ اب پڑھتے کیوں ہیں مجریہ یہ بات سمجھنے والی ہے دیکھیں قرآن پاک میں پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ ہے یہ والا جس کو ہم مجریہ پڑھتے ہیں یعنی قانون کے خلاف پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے قانون کے خلاف سے مراد کیا ہے یعنی ہم جہاں پہ بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو راک کی نیچے زیر ہو تو کیا پڑھتے ہیں لمبا کرتے ہیں اس کو جھکاؤ کے طرح مجریہ سوری راہ زیر راہ کھڑی زیر ری پڑھا جاتا ہے یہاں پر راہ کھڑی زیر ری نہیں پڑھیں گے یہاں راہ کھڑا زیر ری ہے ری نہیں ری ٹھیک ہے تو یہ قانون کے خلاف ہے نا یعنی معمول کے خلاف ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے نہیں ہے دوسری طرح ہے یہ اپنی تجربے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تو قرآن پاک ہے ظاہر سے بات ہے قرآن پاک تو غلطہ نہیں ہو سکتا اچھا جی اب یہاں پر راہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو ری کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ راہ کی زیر کے اندر امالہ ہے ٹھیک ہے اس لفظ کے اندر جو مجریہ کی راہ ہے اس میں امالہ ہے یہ پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے جس کے اندر امالہ ہے امالہ کا مطلب بتا ہے جھکا کے پڑھنا اس کو کیسے پڑھیں گے مجریہ راہ کھڑا دیر رے پڑھیں گے راہ کھڑا دیر ری نہیں پڑھیں گے اس لیس کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہ لگے آپ سادہ الفاظ میں یہ یاد رکھیں کہ اس کو مجریہ نہیں پڑھنا مجریہ پڑھنا ہے امالہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے امالہ کی وجہ سے مجریہ کی راہ میں امالہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو رے پڑھیں گے مجریہ رے پڑھیں گے آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لفظ ٹھیک ہونا چاہیے ہاں اگر کوئی کاری ہے جو اب بچوں کو آگے پڑھانا چاہتا ہے پیچر ہے تو اس کو اس ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اگر جھکا مجریہ کی راہ میں امالہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تو مجریہ کی راہ میں امالہ کریں گے بسم اللہی مجریہ ومرساہ بسم اللہی مجریہ ومرساہ